ممبئی میں مرکزی جلاس منتظمہ کی میٹنگ میں حافظ محمد علیہ قان صدر جمعہ علماء نظام آباد میں مسلمانوں کے سلکتے ہوئے مسائل کو ہندوستان کے معاقر علماء اکرام کے سامنے پیش کرتے ہوئے بالخصوص مسلم نوجوانوں کی گرفتادوں اور سنگین دفعات کے تحت درج مخدمات پر گہری تشویش کا اظہار گیا اسی طرح جگدیال بس میں سفر کرنے والی مسلم لڑکی کے ساتھ پیش آئے واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور انظام آباد کلیکٹریٹ مسجید میں دو سو تیس گزب مربع واخرے کے تفصیل میں بھی پیش کی اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعہ علماء نے توجہ کے ساتھ سمات فرمائی جانیب سے اس وقت کے چیپ منشٹر کے نام پر ایک تہریم مکتوب روانہ کیے تھے اب وہ چونکہ پرانی خدیم کلیکٹریٹ کی عمارت کی وہ منحنیم ہو چکی اور جدید کلیکٹریٹ بربا دیا گیا ہے وہاں پر دو سو تیس گز مربع پر مشتمل خلوے شہر میں درد ریجشٹر ہے وقت بورڈ میں وہ زمین ہے اور وہاں پر اب دوسرا کام شروع ہو رہا ہے سرکاری دوسری عمارت کر رہی ہے اس کے بازیابی کے لیے حصول کے لیے ہم حضرت سے خصوصی توجہ چاہتے ہیں اور دوسرا مسئلہ نظام آباد میں آئے دی مسلم نوجوانوں کی اندھا جن گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور سنگین دفاع کے تحت میں جیل منتقل کیا جا رہا ہے مختلف انوانا کے ذریعے سے کل کا ایک واقعہ یہاں پر فون آیا نظام آباد میں ایک آدمی ہے جو ذہنی طور پر ذہن سے معذور ہے اور اس کے پاس میڈیکل کے دوائیاں گولیاں ہیں اور میڈیکل ریپورٹ ہیں کہ وہ گرمہ میں اس کا باگل بن دیوانا بن زیادہ ہو جاتا ہے اس سے کہنے غلطی ہوئی کہ اس نے تیرنگا پرچم کو اس نے نظراتش کر دیا اس کو وہاں کے مقامی پی جی پی کے لوگوں نے پولیس پر دباؤ بنا کر ون ٹونٹی بی سیکشن ملک سے بغاوک اور غداری کا مفضمہ درج کر کے ان کو جیل پیس کیا گیا ہے اور اسی طرح نظام آباد کے قریب ایک جبتیہ علاقہ ہے جہاں پر گزشتہ ایک غاقیہ ہوا کہ ایک مسلم خاتون ماں اور بیٹی دونوں پس میں سوا ہی کر رہے ہیں کہ قریب نگر سے جبتیہ جا رہے تھے پاس میں ایک خاتون آئی اس نے ان سے جگہ تھوڑا سا ہٹنے کے لیے کہا کیونکہ درما کا بکتہ ماں بیٹی دونوں نے کہا کہ کھڑکے کے قریبہ کر جائیں گے تو دھوپ لگیں گی آپ دوسری سی پر چلے جائیے تو اس خاتون میں کیونکہ دلنگا را دکر میں وہاں پر غیر مسلم مسلمانوں کو ترکولو کہتے ہیں تو یہ ترکولو اس طرح اور کچھ گاری گلوڑ بکلی جس کا جواب وہ لڑکی تاریمی آفتہ تھی اس لیے کہا کہ بھائی آپ بہن ہٹ جائیے یا میں ہٹ جاؤں گی آپ اس طرح گاری گلوڑ نہ کریں بات ہی ختم ہو گئی تھی چونکہ وہ خاتون سب انسپیکٹر عیسائی کی بیوی ہے اس نے جب جب کیا کے پاس بس پہنچی اس سے پہلے پہلے اپنے شوہر کو فون کیا وہ عیسائی جو کہ ڈیو پی پر نہیں تھے سیویل ڈریس پر گاڑی لے کر ہاری جمعیت پولیس کے ساتھ حاضر ہوئے اور اس لڑکی کو مارا کیلہ خسید کر بس کے باہر لاکر مان کی اس کے بعد وہاں کے مقامی مسلمانوں نے ایک احتجاب کیا کہ اس عیسائی کے اوپر مخدمہ درج کیا گیا اور اس کو سسپنٹ کیا گیا تو چھوٹے سے ہرکے سے مخدمے ان نوجوانوں کے متعلقے پر کیے گئے لیکن اس کے بعد ظلم یہ ہوا کہ اس جو مسلم نڑکی بس میں صبر کر رہی تھی اس کے اوپر سنگین دھپاک لگا دیئے گئے ان کی والدہ کے اوپر مخدمات لگا دیئے گئے حد تو یہ ہوگی بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کر اخراج جونئر کالیج فور گلز ریکنائز بائی گورنمنٹ آف ترنگانہ کورس آفر ایم پی سی بائی پی سی سی ای سی اینڈ ایم ای سی corporation قولیتی کالی چیز ریمارک بیوری ریزلٹس ایم پی کلی گروپ حیلی قلیفید فیکلٹی ویل فرنیشت کلاش روز فولی اکیپ سیئنس لاب سیچیو سی چیت وی سر ویلنس حریر دمیشن سر این پرگرس اخراج جونئر کالیج فور گلز محبوب کولنی روٹ آسیف نگر حیدرباب